اسی طرح سے اہلِ حدیث کے بارے میں یہ بھی مغالطہ دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ بغیر دلیل کی بات کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث شدت پسندی کی دہشت کردی کی تعلیم دیتے ہیں اہلِ حدیث کی نزدیک ایسا نہیں ہے اہلِ حدیث عمل پسند ہیں اہلِ حدیث کے نزدیک انسانی جان کا احترام ہے اہلِ حدیث کے نزدیک فساد بری چیز ہیں زمین میں بگاڑ اور فساد اور خوریزی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ظلم اور اس طرح کے تمام معاملات اہلِ حدیث کے نزدیک برے ہیں کئی مرتبہ اہلِ حدیث کے پلیٹ فارم سے بات کہیں جا چکی ہے بلکہ سب سے پہلے ان چیزوں کی تردید کرنے والے بھی اہلِ حدیث تھے لیکن پھر بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے اہلِ حدیث سے دور کرنے کے لیے اہلِ حدیث کو بدنام کرنے کے لیے تو اپنی نادانی میں اور شیطان کے بہکاوے میں نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ اہلِ حدیث پر اس طرح کی تحمدیں ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بدکا کر ڈرا کر ان سے دور کرنے ہیں اہلِ حدیث کی نزدیک شدت پسندی اور اہلِ حدیث کی نزدیک جس کو آج ٹیررزم کہا جاتا ہے دہشتگردی کہا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی چیز جائز نہیں ہے شدت پسندی نہ دین میں اچھی ہے نہ دنیا میں اچھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شروع حدیث ہے آپ نے فرمایا حَلَقَ الْمُتَنَقْتِعُونَ اور ایک روایت میں الفاظ حَلَقَ الْمُتَشَدِدُونَ دونوں الفاظ سے روایت آئی ہے آپ نے فرمایا تشدد کرنے والے حلاق ہو گئے تنقر کرنے والے حلاق ہو گئے تو تشدد ایک انسان کو مسئیبت ہی میں مبتلا کرتا ہے دین میں میانہ ربی اختیار کرنا چاہیے ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی جس میں غلو اور تقصیر دونوں نہیں ہیں جس میں نہ حدبار کرنا ہے نہ مطلوب سے کم کرنا ہے بلکہ جتنا اللہ کو مطلوب ہے اتنا ہی آدمی کریں اس لسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی زمین میں فساد کرے اللہ نے فرما وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ زمین میں فساد کی توہ میں نہ رہے فساد کی کوشش میں نہ لگا رہے زمین میں فساد پیدا نہ کر نہ عقیدے کے اعتباع سے نہ عمل کے اعتباع سے نہ جان و مال کے اعتباع سے ہر قسم کے فساد کو اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد کی تلاش میں نہ رہے اللہ 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 مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے فساد اللہ کے نزدیک پسند دیدہ چیز نہیں ہے فساد بگاڑ کو کہتے ہیں چاہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہو یا جان و مال کا بگاڑ ہو یا کسی اعتبار سے بگاڑ ہو اللہ کو بگاڑ پسند نہیں ہے اللہ اللہ خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ اسلام میں اور اہل حدیث کے نزدیک یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک غیر مسلم پر ظلم کریں اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غیر مسلم کی بنیاد پر اس مسلمان کو سزا دے سکتا ہے یہ ہمارا عبیدہ ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اہل حدیث کا یقیدہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں آپ جو چاہز کے بارے میں کریں اس کا مسلمان نہ ہونا آپ کو اس پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے بلکہ اہل حدیث کا اعتقاد ہے یہ اصول ہے اور یہ منحج ہے کہ چاہے کوئی آدمی مسلمان نہ ہو اس کے بھی ساتھ بھلائے کا سلوک کرنا چاہیے اس سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لئے رہبری دیتی ہے آپ نے فرما اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچ مظلوم کی فریاد سے بچ وَإِنْكَانَ آفِرًا چاہے وہ اسلام کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو چاہے وہ غیر مسلم کافر اسلام کا نماننے والا کیوں نہ ہو فَإِنَّهُ لَيْسَدُونَهَا حِجَاب اس لئے کہ اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے یعنی وہ جب بدعا کرتا ہے مسلمان کے خلاف اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کی بنیاد پر مسلمان کی پکڑ ہو سکتی ہے یہ عقیدہ اسلام کا ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہم کو پکتی ہے اس کو امام احمد نے اور امام ابو یعلا نے اپنے مسلمان میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیرجان صغیر میں اس کو حسن کہا ہے تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ غیر مسلموں سے بھی ظلم کا سلوک نہیں کیا جا سکتا ہے اور اسلام میں جان کا احترام ہے اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب فتوحات ہوئیں تو اسلامی حکومت میں ایک بھی غیر مسلم باقی نہیں رہتا سب کو قتل کر دیا جاتا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہے اور اسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت اتنے سال ہو رہی یہاں خیر مسلم رہے اور آج بھی ہیں تو اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے اور اہل حدیث میں باب اولا اس بات کی تعلیم نہیں دیتے ہیں اس لئے کہ آج واقعی کتاب و سنت کی نمائندہ اگر کوئی ہیں وہ اہل حدیث ہیں جو کسی شخصیت کی طرف نہیں بلکہ مصدر کی طرف دعویت دیتے ہیں جو صحابہ کا مصدر رہا ہے